اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے، کنٹینیو کریں گے لازن نمبر ٹین اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رول ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ اور اگر ٹائم ملا تو نیکسٹ رول بھی سیکھیں گے انشاءاللہ سو ویورز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیز سبسکرائب می چینل اور شیئر می چینل لنک از مچ از یو کن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا پیشتو را کھڑا زبر را تو را بعدو زبر بن تو را بن آگے وقف تو را با حاضر حی سین پیشتو با نیکسٹ ورڈ ہے سین زیر سی را ہم کھڑا زبرلا سلا میم دو پیش من سلام آگے وقف سلام شین زیر شی دال علف زبردہ شیدہ دال دو زبردن شیدہ دن آگے وقف شیدہ دا اسی طرح سے ہم ساتھی ساتھ وقف بھی کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں قرآن کریم میں جب جہاں وقف کرنا ہو ہم وہاں بھی آسانی سے وقف کر سکے انشاءاللہ شین زبر شا را علف زبر را شراب بعدو زبر بن شراب بن آگے وقف شراب سوات زبر صا وعو علف زبر و صوو بعدو زبر بن صوواب آگے وقف صوواب نیکسٹ ورڈ ہے طو اے طو زبر طا عین علف زبر طو میم دو زیر من طعام آگے وقف طعام نیکسٹ ورڈ عین زبر را ذا الالف زبر ذا عذاب بعدو بیشبن عذاب آگے وقف عذاب عین زبر را طو الف مد زبر طا عذاب عذاب ہم زد زبر عذاب آگے وقف عذاب یہاں پر بھی مد ہو رہا ہے مدے یہاں پر کونسا مد ہو رہا ہے علف مدہ کے بعد ہم نے حروف مدہ کے بعد ہم نے اس ورڈ کے لاسٹ لیٹر کے سائن کو ساکن میں چینج کر دیا ہے تو یہاں پر بھی مد عرز یعنی ٹیمپوری مد ہوگا اوکے غوین پیش غو سا الف مد زبر سا غوث ہم زد زبر غوث آگے وقف غوث یہاں پر بھی مد متصل سوری مد عرز ہو رہا ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد اس ورڈ کے لاسٹ لیٹر کے سائن کو ہم نے چینج کر دیا ہے سکون میں تو یہاں پر بھی مد عرز یعنی ٹیمپوری مد ہو رہا ہے کاف زیر کی تا کھڑا زبرتا کتاب دو زبر بن کتابا آگے وقف کتاب کاف زیر کی رو الف زبر رو کی رو میم دو زبر من کی رو من آگے وقف کی رو ما لام زیر لیٹر 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 سین دو زبر سان لباسا آگے وقف لیٹر 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 لیں نون دو زبرنن لسانن آگے وقف لسانا اوکی ویورز لاسان ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے اب ہم ریوائز کریں گے تینوں رولز اوکی ویورز اب ہم ریوائز کریں گے پہلے تو تینوں رولز جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں مد کے بارے میں مد کی ڈیفنیشن جہاں پر بھی مد کا سائن ہوگا وہاں پر ہم اٹ لیسٹ فور سیکنڈ اسٹریچ کریں گے اوکی مد ہوتے ہیں چار قسم کے فرسٹ مد متصل یعنی لانگ مد سیکنڈ مد منفصل یعنی شورٹ مد تھرڈ مرد عارض یعنی ٹیمپوری مد اور اہی فورت مد لازم تین مد کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں دوبارہ روائز کرتی ہوں مد متصل کب ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے سیم ورڈ میں ہو تو مد متصل ہوگا دمد ان وچ آفٹر مدل آچر the next letter is حمزہ in the same word is called مد متصل اور اس کو بھی فور تو سیک سیکنڈ کھیج کر یعنی سٹریچ کر کے ریٹ کرتے ہیں مد منفصل یعنی شورٹ مد دمد ان وچ آفٹر مدل آچر the next letter is حمزہ in the beginning of the next word is called مد منفصل یعنی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ next word کے beginning میں ہو تو مد منفصل یعنی شورٹ مد ہوگا اسے بھی four to six second سٹریچ کر کے ریٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہے مد عریس جو میں نے آپ لوگوں کو اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا یعنی temporary مد حرف مدہ یعنی لین لیٹر کے بعد اس ورڈ کے لاس لیٹر کے سائن کو ہم چینج کر دیتے ہیں سکون میں دیو ٹو سٹاپنگ یعنی وقف کے لیے تو مد عریس یعنی temporary مد ہوگا اور اسے بھی ہم four to six second سٹریچ کر کے ریٹ کریں گے یعنی چار سے چھے علیف کے مقدار کھیچ کر پڑھیں گے لاسٹ ہے مدے لازم مدے لازم ہے مدہ لیٹر کے پاد دمد انویچ آفٹر مدہ لیٹر دیر ریزن اوریجنل سکون اور شدہ اندہ سیم ورڈ اور نیکسٹ سٹارڈنگ آف نیکسٹ ورڈ اس کالڈ مدے لازم دمد انویچ آفٹر مدہ لیٹر یعنی مدہ لیٹر کے باد اوریجنل سکون یعنی جزم ہو یعنی ساکن ہو مدہ لیٹر کے پاد جزم ہو یا پھر تجدید ہو یا تو اسی ورڈ میں ہو یا نیکسٹ ورڈ کے بگننگ میں ہو تو مدے لازم ہوگا میں آپ لوگوں کے ایکزیمپل سے زمجھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دول لی نا لکھا ہے اور وال کے اوپر مد کا سائن ہے کیونکہ دول پہ مد ہو رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایکزیمپل سے سمجھاتی ہوں مدہ لیٹر یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو مدہ ہوگا مدہ لیٹر ہوگا یعنی الف مدہ ہوگا مدہ لیٹر کے بعد یعنی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد تجدید ہے تو یہاں مدے لازم ہوگا اسی طرح کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام یعنی ایکول ہے کھڑی حرکات کے بعد بھی تجدید ہے تو یہاں پہ مدے لازم ہوگا اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کھڑی حرکات کے بعد جزم ہے یعنی سکون ہے اور ایجنل تو یہاں پہ بھی مدے لازم ہوگا ہم نے کوئی سٹاپ کے ذریعے نہیں لگایا یہاں پہ خود اور ایجنل ہے انڈرسٹینٹ مرف مدہ کھڑی حرکات کے بعد اگر جزم یا تجدید آجائے تو وہاں مدے لازم ہوگا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس اگزیمپل سے اور آسانی سے سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا یا کوئی بھی پریشانی ہو رہی ہے اگر کوئی قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے آسان تجبید کے ساتھ سو پلیز کانٹیکٹ می اب تک کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں نیکس نمبر ٹائن کو گنٹین کروں گی جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ